سو سال پرانہ دروازہ ہے اس کے اندر کیا پڑا ہوئے یہ اوریجنل ہے یہ اپلیکہ ہے اچھا اوریجنل ٹیکسلہ میریز ہے وہ جو بڑا بڑا پڑا ہوئے بہت بڑا سارا جو پڑا ہوئے یہ دروازہ ہے سو سال پرانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو بھائی ساب اس وقت میں موجود ہوں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ جولیاں یہ بسیلکلی ٹیکسلہ میں ہے آسارے قدیمہ ہیں یہ اور میں نے جانا تھا بسیلکلی آپ کو جس طرح بتایا تھا پسلی ویڈیو میں کہ میں نے جانا تھا حویلیاں لیکن وہاں جانے کا ٹائم نہیں ملا تو واپس جاتے ہوئے میں نے کہا چلیں یہ آپ کو ایک ہیریٹیج سائٹ دکھاتا جاؤں یہ میں ابھی اس وقت جو موجود ہوں یہ زمین سے تقریباً تین سو فوٹ کی بلندی پہ ہے یہ ہیریٹیج سائٹ یہ بودھا زمانے کی انیورسٹی ہوتی تھی آگے بھی مجھے بھی نہیں پتا لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے فلال یہاں پہ ٹکٹ پے کرتے ہیں جو کہ فارنلز کے لئے پانچ سو روپے اور ہم لوکلز کے لئے پچاس روپے ٹھیک ہے اس کو جولیا منسٹر جولیا ایک آبی کا مانڈر نام ہے ایک انشین ٹائم نے اس کو جیوالیا کہتے تھے جو جاہاں پہ ہوا جی لوک میں جو مزہروں میں بکتے ہیں جو جا پاٹ کرنے والے لگتے ہیں وہ اس کے لئے جیوالیا تھا پھر بات میں یہ جولیا ہونیا تھا اس کی ہیسٹری کے بارے میں یہ اس ایک انسٹری ایریا میں بنا تھا خوشانس نے اس کو بنایا ہے اس کا جو رولر تھا اور ہمارکیانو جی ملی بیت کرتے ہیں اور ہمارکیانو جیوالیا تھا جو رولر تھا جس نے بدیزم پہ بڑا کام کیا وہ کانشتہ تھا اور کانشتہ نے اس کو جب بنایا ہے سیکنڈ سنچری ایڈی میں تو یہ بدیزم کے لئے پھوپس سنچری ایڈی بڑا امپورٹن ہسارا پھوپس سنچری کے آخر میں اس کو تباہ کیا جنہوں نے پوری سب کانٹینین کے مذہبی جگو کو تباہ کیا انہوں نے اسی کو بھی تباہ کیا سیکنڈ سنچری ایڈی سے لے کر نینٹین سکسٹین نینٹین سکسٹین تو پھر یہ نینٹین سکسٹین میں جب سرجان مارشل نے ایکسکیمشن کی تھی تو انہوں نے اسکلپچرز اور ایمپورٹن ایٹفیکس یہ بھلا بھی سرجان مارشل نہیں کیا جتنے بھی یہاں پر ٹیکسلا جتنے بھی سرجان مارشل کیے ہیں اسے پہلے بھی ہو چکے ہیں ایکسکیمشن جیسے کہ جو میں سٹوپا بھی گیا تھا پہلے ایک دفر کلنگم نے بھی کی ایکسکیمشن کافی سارے ارکیالوجیس نے یہاں پہ ایکسکیمشن لیکن جب سے زیادہ نام سرجان مارشل جن کا سمان مویزن میں بڑا بھی ہوا کیونکہ اس نے بیس سال گزارے تھے یہ جو ارکیالوجی سروے اینڈیا تھا اس کو ڈیریکٹر رہے ہیں نینٹین فورٹین سے نینٹین ٹھٹی فور تک جتنے بھی ایکسپلوریشن جو میجر کام ہوئے ہیں سرجان مارشل کے تارے پہلے ہیں تو انہوں نے یہاں سے سکپچڑی کسی بودھی سائٹ پہ جب جاتے ہیں تو اس سائٹ پہ آپ کو دو حصے ملتے ہیں جسے یہ حصہ ان کی پوجا پات کیا ہے پیچھے والا جو اسائے منسٹری جہاں پہ وہ میڈیٹ کرتے تھے رہتے تھے لرن کرتے تھے تو یہاں پہ وہ اپنے پوجا پات کے لیے اس جولیہ منسٹری میں سب سے امیزنگ بات یہ کہ ہمارے پات چھپیس وٹیو سٹوپا ہیں جو کہ اوریشنل جگہ پہ ہیں یہ دوبارہ نہیں بنے ہوئے نہیں ان میں چھوٹا موٹا کانسرویشن کا کام ہوا ہے لیکن یہ اوریشنل وٹیو سٹوپا اس لئے بناتے تھے جب کوئی منت مانگتے تھے تو وہ چھوٹا سائے سٹوپا بناتے تھے اور یہ جو تھا ان کا مین سٹوپا جس کی بیس ہے یہ تھرٹی ٹو فیٹ ہی تھی جو کہ ڈوم اور چھتراز اور ساری چیزیں اور اس کو بولتے ہیلنگ بودا ہیلنگ بودا اس ٹائم صرف چار کنٹریس میں اس کی پیکٹیس ہوتی تھی جیسے جیپان میں تیوت میں مین مار میں اور یہاں پہ جولیہ میں اس ہول میں وہ اپنا انڈیکس فنگر جو آپ شہادت کی امیلی بولتے ہیں اس میں دائل کے وہ اپنی خوشی کے لیے وہ سامنے جو ہول بناتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کے لیے اور اپنی صحت بھی وہ برے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سرجر و نارشن کہتے ہیں انگر دنیا میں آپ کچھ اجیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ملون سکتے ہیں آپ بھی شکر سکتے ہیں یہ جو پیچھے میں چھوڑایا ہوں ایک heritage site پیچھے بھی تھی پتہ نہیں کیا نام تا اس کا جو اس سے پیچھے خانپور ڈین سے پہلے خانپور ڈین سے پہلے خانپور ڈین سے پہلے بامالا ادھر میں روپ نہیں سکا وہاں پر بھی یہی کچھ ہے بامالا جو ہے وہ ہمارے وزیٹر کے لیے ابھی اوپن نہیں ہے اس کے اندر ہم کنسرویشن کا کام کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو اپنا پیم نے پپلک کے لیے اوپن نہیں کیا ہے لیکن وہ اس سے تھوڑا بڑا ہے اس کا کورسف فارم اسٹوپا ہے اور اس کے اندر 14 میٹر لارجس بودھا جسکا ہو رہا تھا 2015 میں وہ ابھی تک ہے جی ابھی اس کو کنسرو کر رہے ہیں وہاں پہ جو میجر کام ہوا ہے ایکسکیویشن سٹارٹ ہوا تھا سرجان مارشل نے کیا تھا جو میجر کام کیا ہے وہ پاکستانی یا ارکام جس نے ڈاکٹر عبدالسامت کا جو ڈسکوریز ہیں جو 14 میٹر گودھا کا اس میں زیادہ در ہمارے ڈیریکٹر کا ہاتھ ہے اور ڈاکٹر عبدالسامت کا اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے یہ یونیورسٹی ہے جزیقا لے ہمارے جی بلکل یہ یونیورسٹی ہے اس کا بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اسکالر رسولیف کرتے کہ ڈاکشا سلیئی انیورسٹی آپ کو یہی مطفیج اتتا ہے دیا یہ وہی حسین جو فکرون کی بنا کی کچھ ہوتی والان اس سے در اپنے کے مطفیق کی بہت Wales سیalo اضافت لیت مطفیقہ وسیط سنتبhing حسین جو اشتا تھا ہمارے لئے 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 ان کے سارو اگرہ سارے موزم میں رکھے ہیں کچھ موزم میں ہیں اصل میں یہ کلے اور سٹاکوز سے بنے ہوا ہے تو یہ اتنا سروائیت نہیں کرتے یہ بہت جلدی جو ہاتے میں چھو جاتے ہیں تو افکرس جب یہ 5th century میں تباہ ہوئا تھا تو کچھ اٹس جو تھے وہ آلہی دباہ ہو چکے تھے جو اچھی کنڈیشن میں تھے وہ پھر موزم میں شفت ہا دیا صحیح ہے آپ لوگ اس کو بولتے ہیں ٹیکسا شلا ٹیکسلا نہیں بولتے ٹیکسلا نہیں بولتے یہ سنگتراشوں کا شہر اور اس کو بولتے ہیں کہ یہ ناک راجہ کا در بھی دروازہ بھی تھا وہ جو ساپ والا بہت سارے نام ہیں اس کے چودہ پندرہ مدنگ کے ٹیکسا شلا کے رمائن میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکسا شلا واز اینگر سن آف تے ہندو راجہ بارتہ آخری ہندو راجہ تھا تکشہ سیلہ اس کا نام تھا تو آپ اگر کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو لڈ اف میننگ ملے گی کیونکہ مجھے جو پہلے بتایا گیا تھا کہ تکشہ سیلہ کا مطلب ہے سنگتہ راشوں کا شہر سنگتہ راشوں کا شہر اس کا چائیڈیز جو ٹریولرز تھے انہوں نے اور انگریز جو سکالرز تھے انہوں نے اس کو بڑا موریفائی کیا اس تکشہ سیلہ کو سنگتہ راشوں کا شہر کے اقل یہ ہمارے گفت اسٹوپا ہے جو کچھ مانگز نے لڈ بودھا کو گفت کیا تھا یہ بنا کے اس کے نیچے انسکرپشنز لکھی گئی ہے جس کو ہم خیروشتی انسکرپشنز کے کہیں جس کی ترسلیشن اس پینل میں ہے اور اسی ترسلیشن کے ساتھ یہ سمجھا جاتا ہے اس کے ترسلیشن کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اسٹوپا جو ہے یہ مانگز نے بودھا کو گفت کیا تھا یہ بیسیکلی اپنی اور اس سائیڈ پر جو آپ بتا رہی تھے پیچھے کیا ہے وہ اپنے منسٹری ہے اپنے منسٹری ہے اور وہ اپنے منسٹری ہے اور اس میں کوئی روم بوک نہیں ہے اصل میں وہ ڈبل سٹوری تھا اور سیکنڈ سٹوری جو ہے اسے میرا میں تباہ ہو گیا تھا اور پیچھے اس کا کیچین اور سٹور ہے اور ساتھ میں آساملی حال آپ جائیں کے طور پر سارا نظر آ جائیں وہ ادھر سے ہے کہ باہر سے جائے لینا ہوگا اچھا اچھا باٹر پونٹ بھی ہے جس کے انتر وہ لوگ اپنا جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ لوتس لارڈ لگتے تھے سمٹائم اس پانی کو جو ہے ان کے لئے گریٹ بات کی طرح تو بھی یوزتا تھا تو کانیشکا جو تھا وہ پہلا گولر تھا جس میں مانکس کو کیچین اور سٹور سے نماز آتا تھا اس سے پہلے جتنے بھی باچھا تھے ان کے دور میں بودھس جو مانکس تھے وہ وہ روڈ وڈوڈ وڈوڈ وزٹ کردے تھے اور وہ فول پلکے آتے تھے تو یہ ان کی ایک کنسپٹی بات ہے آپ نے دیکھت جارے ٹھیک مام اگر کوئی سوال نہیں سمجھ آئے تو پھر آئے آئے یہ ہے جی اس کی اوپن ایر اور میڈم ہمیں ساری ہسٹری بتا کے چلی گئی ہیں انیویسٹری کی تو یہاں پر کافی اچھا مینٹین کیا گیا ہے سارا یہ دیکھیں ایدھر جو ڈیفرنٹ آپ کو نظر آ رہے تھے نا سٹوپے پڑے ہوئے تھے جو سٹوپاس پڑے ہوئے تھے ڈیفرنٹ چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ بیسیکلی یا تو ٹائم ٹو ٹائم گورے آتے ہیں نا جب یہاں پر جب یہاں پر ہو رہا تھا یہ خدائی کی جاوی تھی تو وہ اس کو نکال کے لے جاتے تھے تو بہت کام ہمیں ملے ہیں جو ہمارے ٹیکسلا میریزم میں پڑے ہوئے ہیں باقی جتنا بھی ہے یہاں سے لے کے جایا جا چکا ہے یہ بتانی کیا ہے دکان ہے ان کی میں شاید اس وقت میں تقریباً تقریباً 300 فٹ کی ہائٹ کے اوپر موجود ہوں اور سیڑیاں چڑھ کے آتے ہوئے ٹھیک ٹھاک میرا سانس پھول گیا تھا ابھی واپسی پہ آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ ان کا بابچی خانہ سٹیورڈز روم ہے یہ اور کھانے کا کمرہ ادھر میں اکیلا ہی گھوم رہا ہوں آیا تو میں بڑے غلط سائٹ سے اندر ہوں لیکن یہ تھا اس کا مین راستہ جہاں سے اندر آنے کی جگہ تھی ہال آف اسیمبلی گودام سٹور روم چھوٹا ہے اسیمبلی ہال بڑا ہے یہاں سے اب چلتے ہیں واپس یہاں سے سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں دیکھتے ہیں اوپر چل کے خانکا کا زینہ خانکا کا بلائی منزل جانے کے لئے سیڑیاں کا ایک منزل کے ساتھ بنائی گئی ہیں اور ان سیڑیاں کو ہوگی بنانے کی خاص پر جاؤ گی اس کی توجہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی ہے ہم جا کے دیکھتے ہیں کیوں بنائی گئی ہیں سیڑیاں اور کہاں جاتی ہیں یہ سیڑیاں اچھا جی ہم اوپر آ گئے ہیں اس جگہ پہ کیا چیز ہوتی تھی مطلب کس لئے یہ جگہ اچھا وہاں پر یونیورسٹی آو یہ ہوسٹل ایریا سائٹ پہ اچھا وہ باتتگاہ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اچھا اس زمانے میں ڈبل سٹور بھی تھی نہیں یہ جو لکڑی کے دروازے بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ یونیورسٹی ہے جہاں میں بھی کھڑا ہوں اور وہ عبادتگاہ تھی جہاں پہلے ہم گئے تھے جولیاں ہیریٹیج سائٹ اچھا نیچے کلاس روم تھے اور جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں یہ رہائشی کمرے تھے تو یہ ڈبل سٹوری بیلڈنگ ہوا کرتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو کمرے سارے بنے ہیں یہ کلاس روم ہیں اور اوپر رہائشتی ہر کلاس میں جائے تشuego خلiyim اور س ° کلاس میں دیکھیں چھوٹا دیا تشکolog طرح خل pr غلط ہن کا مargبان گیا اندر وہ رعمشن دان ہے یہ سائل میں تشکتان ہو کس لگے یہ سُٹک permett میں ایس طور پر ایسے تاکچے ہیں ہماری وہ لاور میں پرانی نار کے لیے میں گھا رہا ہے ہمارا چیڑیاں چڑھتے ہیں جب ان کی تو جگہ دیا رکھنے کے جگہ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ اس انٹر میں وائٹر پول سے اس میں بارش کا فانہ جمع کرتے ہیں تو پرکی نکا ورکتے ہیں ایسی کے اندر دوسرا جو ہے یہ تر ہے ایک وہ جو دوسری ہیریٹیج سائد ہیں جہاں پہ سٹوپا ہے ایک بڑا سارا اس سے اوپر ایک محل کی طرف جو راستہ جاتا ہے پیدر جل کے جانا پڑتا ہے اوپر جو سوری سری کاف سری کاف سے اوپر جو محل کو راستہ جاتا ہے بلکل وہ کتنی دیر کا راستہ ہے تقریبا انہوں پر 15 سے 20 منٹ پیدل میں پہنچیا ہے یہ اسیمبلی حال ہے جی 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 سٹور روم ہے ڈائننگ ہے اس کے ساتھ کی چین ہے صحیح 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 صح چکی ادر بھی پڑی ہوئی ہے آپ کے دوسرے پڑے اوپر باتے خاندہ جی کہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ جولیاں ہیریٹیج سائیڈ کا وزیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ تقریباً تین سو فٹ کی ہائٹ کے اوپر میں آیا تھا اور ابھی میں آپ کو واپس سٹیز اتر کے دکھاتا ہوں میں کتنی سیڈیاں چاڑھ کے آیا تھا آتے ہوئے تو اتنا ٹائم تو سانس پھول گیا تھا بہت زیادہ لیکن جاتے ہوئے اتنا سانس نہیں پھولے ہوگی کہ اتبتے وقت اتنا ایشو نہیں ہوتا اور نہ مجھے اس پر کتنا آئیڈیا تھا کہ کتنی ہائٹ کے اوپر یہ جگہ ہے چلتے ہیں ہم واپس سلولی سلولی کیونکہ آگے ہم سے ایک فیملی جا رہی ہے پھر اس کے لیے ویڈیو بنانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیا شکل ہو گیا یہ پاک فورج کے جوان بھی ایک کھڑا ہے جو آتے ہوئے نہیں کھڑا تھا ابھی آیا بھا سکیورٹی کے لیے دیکھیں کتنی سکیورٹی زروری ہے ہمارے لیے اوپر چڑھتے ہوئے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا پتہ چلا گیا تھا نیچے اٹھتے ہوئے اتنا ایڈیا نہیں ہو رہا السلام علیکم کیسے ہیں سر ٹھیک ہے اپنے اونچی جگہ پہ جا کے انیورسٹی بنا نہیں کیا ضرورت تھی بندہ ان بودھا لوگوں سے پوچھے زمین پہ ہی بنا لیتے بھائی اچھا جی یہاں پر یہ پارانی کہاں سے پانی آ رہا ہے اور کہاں گو جا رہا ہے آگے گھر ہیں تو آگے میں ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھوں گا سٹیرز بھی جا رہی ہیں پانی کے اندر تک تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ